نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 میں ہوں عجی تنجو موڈی سرکار کے پہلے ریل بجٹ میں آج بڑی بڑی باتیں ہوئی لمبے چوڑے وائدے ہوئے ہندوستان کو جاپان جیسی رفتار دینے کے سپنے دکھائے گئے کنگالی کا رونا رو رہی بھارتیہ ریل کو آدھونکتہ کا ملمہ پہنا کر اسے ہائی کلاس بنانے کے نسخے سجائے گئے بولٹ ٹرین لانے ہائی سپیڈ ٹرین چلانے اور مسافروں کو ورلڈ کلاس صبح دینے دینے کا خاکہ پیش کیا گیا پرائیوٹ سیکٹر کی مدد سے ریلوے کی تصویر اور تقدیر بدلنے کا راستہ دکھایا گیا جیسے ریل منتری سادانند گوڑا نے ایک گھنٹے کا بھاشن ختم کیا پردان منتری نریند موڈی نے راشت کے نام شندیس میں کہا کہ ان کے ریل بجٹ میں کس بھی صدی کے بھارت کی بنیاد دکھتی ہے لیکن کانگریس کہتی ہے کہ موڈی کا ریل بجٹ کھوکھلے سپنوں کا گبارہ ہے اور ایسی ہوا ہوای باتوں سے موڈی سرکار بھارت کو جاپان تو کیا بھوٹان بھی نہیں بنا سکتی بات ریل بجٹ کے علوچنا تک ہوتی تو بھی ٹھیک تھی کانگریس کے دلی کائی نے آسمان ہی سر پر اٹھا لیا ریل بجٹ ختم ہوتے یہ کانگریس کے نیتہ سادانند گوڑا کے گھر کوچ کر گئے ہنگامہ کیا ریل منطری کے گھر کی نیم پلیٹ تک نوچ ڈالی کانگریس کا یہ ویرود اپنی جگہ ہے لیکن بھارتیہ ریل کو سائی ٹریک پر لانے میں اربوں خرچ ہوں گے اوپر سے بولٹ ٹرین جیسے سپنے کو پنکھ تب ہی لگیں گے جب نیجی کمپنیاں پی 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 موڈل اپنا آئے اور اربوں روپے کے نویش کے لیے سامنے آئے اور اگر ریل بے میں پرائیوٹ کمپنیوں کی حصے داری بڑھی تو اس کے خطرے بھی اپنی جگہ ہیں تو آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ موڈی کے اس ریل بجٹ سے کیا مسافروں کے اچھے دن آئیں گے اسی سوال پر بات کریں گے مہمانوں سے لیکن سب سے پہلے دیکھئے کیسا ہے ریل بجٹ اور کیا ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ جس ہائی سپیڈ ٹرین کے سپنے دکھا کر موڈی کے ریل منتری سنسط بھون سے باہر نکلے اسی ہائی سپیڈ سے سڑکوں پر ان کا سواغت کرنے کو بے قرار تھا دلی کانگریس کے نیتاؤں کا حضوم آزاد بھارت کے اتحاس میں اتنی بولٹ سپیڈ پلاننگ کے ساتھ کسی بھی بجٹ کا سواغت نہیں ہوا ہوگا ریل منتری کی گاڑی کے سامنے اسی کانگریس کا یہ تتھا کثت شانتی پون پردرشن تھا جسے اب تک لوگ سبھا کا نیتا بیپکش بننا بھی نصیب نہیں ہوا اسی پارٹی کے نیتا مکیش شرما نے اپنے باہو بل کا پردرشن کچھ اس انداز میں کیا سدانن گوڑا کے گھر کا نیم پلیٹ اکھاڑ لیا ہاتھوں میں لے کر کوٹوں کھچوائی زمین پر پٹکا پھر دو انچ کے نیم پلیٹ کو منچ بنا کر اس پر سوار ہو گئے بھاری بھرکم قد کاٹھی کے نیتا جی لوگ تنطر کی پرمپرہ کے انروپ اپنی شرمناک حرکتوں کو کرانتیکاری بیچاروں کے لیفافے میں لپیٹ کر جنہیت کے لیے سمرپت کر دیا اور دلی کانگریس کے ذمہ دار نیتا کیمروں کے سامنے چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ یہ شانتی پون پردرشن ہے شکر ہے کم سے کم یہ تو کہا لولی نے کہ یہ نیم پلیٹ اخاڑ کر کانگریس کے نیتا نے غلط کیا لیکن موڈی سرکار کے جس ریل بجٹ پر اتنا ہنگامہ برپا اس میں پردھان منتری کو گتشیل راشتر کا اکس دکھتا ہے آزاد بھارت میں پہلی بار آدھونکتا کی جھلک دکھتی ہے دوہزار چہودہ پندرہ کا یہ ریل بجٹ دیش کو ادھک گتی دینا والا ریلوے کو ادھک آدھونک بنانے والا ناغریکوں کو ادھک سرکشا اور سیوہ دینے والا سدھ ہوگا پی ایم کی اس سوچ کا آدھار وہ گھوشنائیں ہیں جو ریل بجٹ کے دوران ہوئیں نو روٹس پر ہائی سپیڈ ٹرینوں کے ساتھ ساتھ اٹھاون نئی ٹرینیں چلائی جائیں گی مومبئی احمد آباد کے بیچ بولٹ ٹرین پر کام شروع ہوگا اسٹیشنوں کو فائیو سٹار لکھ دینے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد لی جائے گی پی 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 کے ذریعے اسٹیشنوں کو موڈرن بنایا جائے گا ریلوے میں اف ڈی آئی لانے پر زور دیا جائے گا ٹرین میں بڑے برائنڈز کا خانہ ملے گا اسٹیشنوں پر فوڈ کورٹس کھولیں گے تیرث اسٹھلوں کے لیے بشیش ٹرینیں شروع کی جائیں گی راجدھانی شطابدی ٹرینوں میں وائ فائی کے صوبیدہ دی جائے گی کانگریس کہتی ہے موڈی سرکار بھارتیے ریل کا نیجی کرن چاہتی ہے بولٹ ٹرین کا سپنا دکھا کر گمراہ کر رہی ہے تو ریل منطرالے میں کبھی کرانتیکاری قدموں سے مشہور ہوئے لالو یادو پی 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 موڈل پر پرہار کر رہے ہیں ریل بجٹ میں جو لفوازی تھی وہ زیادہ تھی ایسا لگتا تھا کہ یہ ریل بجٹ نہیں پر ریلوے کی نیجی کرن کرنے کی کوئی یوج نہ ہے چاند لائیں گے تارے لائیں گے ستارے لائیں گے جو کانگریس کر لی ہے سب اُلٹ پر لٹ دیں گے ہم ایسا آپ کو انڈیا دیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے جاپان بن جائے گا ریلوے میں یہ تو جاپان کچھ بن نہیں رہا پہلے بجٹ آیا جاپان یہاں در جاپان چھوڑ تو بھوٹان نہیں بن پا رہا ریل بجٹ کا راجنیتک مطلب جو بھی ہو لیکن ٹرین میں روزانہ سواری کرنے والے ڈیڑھ کروڑ مسافر یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ان گھوشناوں سے آ جائیں گے اچھے دن بیرو ریپورٹ لی سونٹی فور ریل بجٹ پیش ہو گیا موڈی سرکار کا ریل بجٹ پہلا ریل بجٹ امیدوں کا ریل بجٹ موڈی سرکار موڈی سرکار کے منتری بی جے پی کے نیتا اس ریل بجٹ کو بہت کرانتیکاری بجٹ بتا رہے ہیں جو ہندوستان کی تصویر بدلے گا بھارتیا ریل کی تصویر بدلنے کے شروعات ہوگی اس بجٹ کے ساتھ لیکن کانگریس نیتاؤں نے سنا اپنے کسی نے لفاجی کہا کسی نے کچھ کسی نے کچھ سوال یہی کی کیا اس ریل بجٹ سے آئیں گے اچھے دن کیا جنتا نے جس امیدوں سے موڈی سرکار کو چنا ہے ریل بجٹ میں اس کی تصویر کچھ دکھتی ہے کیا اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے جے پی بطرہ فارمر چیئرمن ریل بے بورڈ ریل بے بورڈ کی بہت اہمیت ہوتی ہے لالو یادب جب منتری تھے تو جے پی بطرہ چیئرمن ریل بے بورڈ تھے گورب بھارتیا سپوکس پرسن سماجبادی پارٹی اکھلیش پرطاپ سنگھ کانگریس پروکتہ لکھنو سے ہیں سودھان شو ترویدی سپوکس پرسن بی جے پی ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کا نیم پلیٹ نوچ کر نیچے گرائیا اور اس کے بعد تصویر ہم سکرین پر درشکوں کو دکھا بھی رہے اس طرح کا پردرشن ایک طرح سے تماشا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ چند لوگ چند نیتا دلی پردیش کانگریس کے پہنچتے ہیں تماشا کرتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں کار روکنے کی کوشش کرتے ہیں ریل منتری کا نیم پلیٹ اکھارتے ہیں جمین پر گراتے ہیں اس پر چڑھتے ہیں کیا کہیں گے یہ پردرشن مانا جائے کانگریس کا ادھکرت پردرشن ہے کانگریس اب اسی طرح سے بیروت کرے گی نہیں دیکھئے کسی بھی ایسے کرتے کو کہ جو مریادہ کی بپریت ہے اس کی ہم کبھی سرانہ نہیں کر سکتے ہیں بس اتنا اتناب نے کہا دیا ہم ماننے کی بات کتم ہوگی مریادہ کی بپریت ہے لوگ تانترک لوگ تانترک طریقے سے کرنا چاہیے کسی کو بھی لیکن یہ جو مریادہ آپ نے ایک لیمٹ ہوتی مریادہ جو دلی کے بیدھائک رہ چکے ہیں نیتا ہیں بہت دبنگ مانے جاتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں تماشا کیا پارٹی ان کے خلاف کاروائی کرے گی کیونکہ آپ صرف بھولتے ہیں کہ لوگ تانترک طریقہ اور مریادہ کی نیتا کرتے ہیں دلی دلی پردیس کا انگریس کے ادھکس اس پہ اپنا وقت اب دے چکے ہیں اس کے بعد اب انہوں نے تو کہا ہم نے شانتی پون پردرشن کرنے کی کوشش کیے اور ہم نے سختی سے کہا سب شانتی پون پردرشن کریں اور انہی کے بہت خاص ہیں دلی پردیس کے جو ادھکسے کانگریس کے انہی کے بہت خاص ہیں فرینڈ فیلوسفر گائیڈ ہر سنہ انہی سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں پرچھائی کی طرح اور یہ دیکھئے تماشا مکر شاہ دیکھئے جو کچھ ہے جو مریادہ کے بپریت ہے اس کے نیندہ وہ بھی کر رہے ہیں ہر کوئی کرے گا ہم بھی کر رہے ہیں نہیں آپ کو کاروائی کی بھی بات کرنی چاہیے جس بھی سے پہ جو کہنا چاہیے ہم کاروائی کریں گے یہ غلط ہے غلط پریپارٹی ہے پرسٹیشن سمجھنا سکتا ہے پرسٹیشن میں اس سرے کا پردرشن کیا بیروت کیا ہے وہ نہیں نہیں دیکھیں وہ وہ کیا ہے کیا کرنا چاہیے وہ ہم لوگ کریں گے آچھا چلی لوگوں کو اپنے سیم میں رہنا بھی چاہیے لوگوں کو جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں انہیں اپنے سیم میں رہنا چاہیے یہ بھی سکتے ہیں اور سیم میں اگر نہیں رہتے ہیں تو آپ کو صرف آ کر بھول دینا چاہیے کہ انہیں سیم میں رہنا چاہیے نہیں تو آپ جو تیرک کر دیا جائے کیا کیا جائے پارٹی سے نکال دیں سجائے آجیور کا رواز کرتے ہیں نہیں نہیں میں تو یہ کہیں نہیں میں تو کہا آپ کو صورت نوٹیس دے کر کاروائی کی بات تو کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے دیکھیں بڑی باتی ہے سکتہ میں دس سال ہمیں لگاتار رہے ہیں انجوم جی انجوم جی انجوم جی انجوم جی سنیے انجوم جی ایک منٹ سن لیجئے سارجنی کے جیون میں جیدے آپ کے کرسی کرت کو سراہا نہ جائے تو یہ بہت بڑا خود ہی اپنے آپ کے لئے لانچان ہوتا ہے کسی بھی نیتا کے دوارا جو سارجنی کے جیون میں ہے کیونکہ جنتہ اسے اپیکچھا کرتے ہیں اس کی ایمیج کی روز روز سکیننگ ہوتی ہے چلیے اب ہم بجٹ پر لوٹتے ہیں چلیے اکھلیس پرتاب سنگھ اب ہم بجٹ پر لوٹتے ہیں کیونکہ یہ جو مکہ شرما ہے تصویریں جنتہ دیکھ رہی ہے حالانکہ ان کا اتیت کچھ اسی طرح کا رائے کوئی نئی بات نہیں ہے دیکھنے میں بھی بلشت اور دبنگ لگتے ہیں اور ان کے حرکتیں ویسی ہیں لیکن چلیے ہم بجٹ پر لوٹتے ہیں اکھلیس پرتاب سنگھ پہلی ٹپ نہیں اس کے بعد باقی مہمانوں کے پاس جاؤں گا آپ کا ٹویٹ دیکھ رہا ہوں اکھلیس پرتاب سنگھ جس میں آپ کر رہے ہیں دشاہین داشا خراب کرنے والا ریل بجٹ پہلا درشن موڈی کا ٹائی ٹائی فیس یہ کہنے کی یا ٹویٹ کرنے کی بنیاد کیا اکھلیس پرتاب سنگھ آنجون جی آپ ہم یا پورا دیس یا بی جے پی کے بھی نیتہ جب سے یہ نئی سرکار آئی ہے ہر کسی کو یہ انتجار تھا کہ ریل بجٹ میں اس سرکار کی اپنی جو ویزن ہے جو اتنے دنوں سال دو سال سے یہ لوگ بتا رہے تھا کہ ہم آئیں گے یہ 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 کر دیں گے ایک ہائپ کریٹ کیا تھا کیا کہ وہ چیز کی جھلک دکھے گی پہلی جھلک دکھے گی ریل بجٹ میں دوسری جھلک دکھے گی آم بجٹ میں آپ ریل بجٹ دیکھ لیں ہم دن میں بھی کئی جگہ تھے ایک خوبی ایک اپلبدی کوئی کی نہ دے اس ریل بجٹ کا کوئی بتا دے کہ یہ ہمارا ایکسکلوسیو ہے جس پہ ہم بھی گرب کر سکیں بطور بھارتی کانگریس پٹی چھوڑ دیجئے کوئی ایک چیز بتا دے کہ یہ دیکھیں نئی چیز کوئی ایک چیز بتا دیجئے جس پہ ہمارے ریل کو مضبوط کرے گی ہمارے دیش کی جنسہ کے لئے پادر منز ہے اس کے بعد میں اپنا سوال پوچھوں گا پہلے ان کا جواب دیجئے سودان شتربیدی دیکھیں جو ریل بجٹ آج دیا گیا ہے وہ اکیسویں صدی میں بھوش شکے بھارت کی ریل کیسی ہوگی اس کا ایک خاکہ انہوں نے آج سامنے رکھا ہے ریل منتری جی نے اب آپ چھوٹے سے دو تین اُدھار نہ دیکھ لیجئے اگر ٹریکس کا الٹرہ سونک ڈیٹیکشن کرنے کا پرابدھان ہم کر رہے ہیں یدی ہم ٹرینوں کے اندر وائی فائی کی سبیدھا کی بات کر رہے ہیں ریلوے اسٹیشن کے اوپر صفائی بہت بڑی سمجھ سے آئے صفائی کی مونیٹرنگ کے لیے ہم سی سی ٹی وی کیمرے کو صفائی کی مونیٹرنگ کے لیے بھی پریوک کر رہے ہیں صرف سرکشہ کی مونیٹرنگ کے لیے نہیں تو کیا یہ اپنے آپ میں درشان ہی رہا ہے اب آپ ایک بات بتائیے اب پرابلم یہ ہے کہ آپریٹنگ ریشیو چورہ نموے پرسنٹ پہ تھا پرائیس ہائی کے بعد یعنی ایک روپے میں چورہ نموے پیسے تو کیول کیول آپ کے مینٹیڈنس میں خرچ ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کو کم لانا چاہ رہے ہیں تین راستے انہوں نے سیدھے سیدھے سو جائے ہیں FDI کی بات بھی ہے کچھ سورسے اس کو آؤٹسورسنگ کرنے کی بھی بات ہے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کی بھی بات ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے سودانشو ترویدی صحیح میں آپ نے کہا کہ یہ بجٹ 30 سدھی کا بجٹ ہے لیکن یہ بجٹ لگ رہا ہے اس میں جتنی چیزیں آپ نے کہی ہے نا اس میں سے جو جنتا سے جڑی ہوئی ہے اور جس سے جنتا کو بینفیٹ ہے وہ ہوتے ہوتے 15 بھی پہنچائے بولٹ ٹرین یا دنیا بھر کی جو باقی آپ کی چیزیں ہیں اس میں وہ سودانشو ترویدی یہ بجٹ لگ رہا ہے آپ آج سے دس سال بعد 2024 کا بجٹ ہے یا دوہزار انتیس کا دیکھیں جہاں تک بولٹ ٹرین کی بات ہے نشید روپ سے اس میں سمائے لگے گا یہ بات میں سویکار کرتا ہوں مگر میں یاد دلانا چاہتا ہوں جب ہم لوگ پچھلی بار سرکار میں آئے تھے تو یہی لوگ کہتے تھے کہ راشتری راجمار کیسے بن پائیں گے پچاس سال میں اتنے ہی بن پائے یہ بھاچپا والے کہاں سے بنا دیں گے ہم نے چھ سال میں بنا کے دکھایا گولڈن کوارڈ الیٹرن اسی لئے میں کہہ رہا ہوں نشید سمیہ ودی دیجئے ریلوے کا کایا کلب آپ کو اسی کارکال میں دکھائی پڑ دیجئے انجوم جی جواب دیجئے اس کے بعد باقی لوگوں کتا ہوں انجوم جی میں ان کا جواب دے رہا ہوں انجوم جی ایک منٹ انجوم جی پلیز ایک منٹ آپ نے سوال کیا سودانسو جی سے میرے پرسن کے اتر میں کہ آپ بتاویں وائی فائی بتایا وائی فائی کچھ ٹرینوں میں چل بھی رہی ہیں لگ بھی چکی ہیں مجھے پاس ٹرینوں کی سوچی ہے میں پڑھ کے بتا سکتا ہوں اور چوتھا بتایا بولیٹ ٹرین بولیٹ ٹرین کا شروعات راجی جی کے سمائے سے بات چلتی آ رہی تھی لیکن دس اگارہ میں چلانے کے لیے فیجبیلٹی ریپورٹ کے لیے جاپان کی جاپان کی کمپنی کو جو وہاں پہ افیسیل کمپنی ہے جس کی وائی سیئرمین ہے نٹا کاسو ان کو ہائر کیا گیا تھا انہوں نے فیبروری دو ہزار تیرہ میں اپنی فیجبیلٹی ریپورٹ بھی دے دی جو بیس پر نے کی ہے اب یہ بتاویں ٹی چوتھی بات انہوں نے کہا پی 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 اور ایف ڈی آئی اور جمین اس پہ تو نظر لگی ہوئی ہے کارپوریٹ گھرانوں کی ریل بے کی جمینوں پہ نہیں 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 میں نے اپرابدی پوچھے میں نے ایک اکھلی اپرابدی بساہ دے ریل مطران ہے اس ریل بجٹ کا یہ ایک کی اپرابدی تھی یہی پتا بہت اس سے پتا بھی نہیں پائے آپ دیکھ لیجئے لیکن ایک منٹ اکھلیش پرٹاب سنگ آپ نے کہا آپ نے پوچھا اس ریل بجٹ کی اپرابدی بتا دیں اکھلیش پرٹاب سنگ اگر پی 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 موڈل پر اتراج کر رہے ہیں کی کورپیٹ دھرانوں کی نجر ہے تو پی 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 موڈل کے حمایتی آپ کی سرکار بھی دستان میں رہی ہے میرے پاس 2012 کا ریل بجٹ ہے 2011 کا ریل بجٹ ہے 2013 کا ریل بجٹ کا ہائی لائٹس ہے تو اس سمیہ بھی یہی تھا ریلوے پروجیکٹ سرو پی 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 2012 میں بھی 2011 میں بھی آنجوم جی میں اتراز نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہا رہا ہوں کہ آپ نے ان سے ایک پرسن کیا جو میرے پرسن کے اتر میں آپ نے ان سے جاننا چاہا کہ اس ریل بجٹ کی خوبیاں گنا دیں آپ کو یہ ایک وہ کیا گنا ہے گنا ہی نہیں پائے وہ چیز گنا ہے جو آلیڈی چل رہی ہے جب آپ لیتے ہیں اس کے بعد واقعی لے تو پاس جاتے ہیں سودان سو تردی یہ بات تو صحیح ہے کہ خوبیوں کے نام پر آگر آپ کہیں سفائی ہوگی سی 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 ٹی وی کیمرے لگیں گے تو یہ تو بہت کم ہے نا صرف سی سی ٹی وی کیمرے لگانے صفائی اور بولیٹ ٹرین جو آج نہیں پانچ یا دس سال بعد کم سے کم پانچ سال بعد نہیں تو دس سال بعد بولیٹ ٹرین چلے گی وہ بھی صرف احمد آباد ممکہ کی بھی جس کے لئے ساٹھ اگر کروڑ چاہیے تو سودان سو تربیدی ایک نٹ سودان سو تربیدی ایک سال میں جنتا کیا دیکھے گی مانیور ہم نے کب کہا کہ جو آپ نے میں نے تین باتیں بتائی آپ نے ان تین کو تو بالکل دوسری طرف کر دیا انہوں نے ریسورسز سے پوری طریقے سے بدحال کر دیا تھا پچھلے دس سال میں جس دنگ سے ریلوے چلی ہے ریلوے ایک دم چکا جام ہونے کا گھار پہ تھی آج پرسنے کی پیسہ کہاں سے آئے گا ہم نے پیسے کے تین سروت دکھائیں ہم نے سی سی ٹی وی نہیں کہا سی سی ٹی وی تو لگے ہوئے ہیں ہم نے صفائی کے لئے بھی اس کے اپیوک کی بات کہی ہے یہ کیوں نہیں ان کے دماغ میں پہلے بات آئی اگر ہم پی 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 کی بات کر رہے ہیں ایف ڈی آئی کی بھی بات کر رہے ہیں اور کچھ سرویسز کو آؤٹ سورس کریں گے تو ہمارے اوپر پانینشل برڈن کم ہو جائے گا تو وہ آخر میں آ کر وہ کم پڑے گا پیسنجر کے اوپر دوسری بات ہم نے ویہاپار کے وکاس کے لئے ایسٹرن سیکٹر اور ویسٹرن سیکٹر دونوں میں اسپیشل فریٹ کاریڈور بنانے کی بات کری یعنی مال واحد دشتی سے بھی ہم دنیا کی سب سے بڑی ریلوے بننا چاہتے ہیں تاکہ ویہاپار اور مال دولائی کو جب محلیت ملے گی پانچ فریٹ کاریڈور ہندوستان میں چالو ہو گئے ہیں اس پہ کام چالو ہو گیا ہے پانچ فریٹ کاریڈور جس سے اس دیس کی ارث بیوستہ اور اس دیس کا ادیوگ کس چرم پہ جائے گا سب کوند آجا ہے چلی ایک جب ہم گھورپ بھاٹیا اور جیٹی پترہ ساپ کے پاس آئیں گے ایک ہم گھورپ بھاٹیا گھورپ بھاٹیا کو شامل کرتا ہوں گھورپ بھاٹیا آپ نے دونوں کی بات سنی کانگریس کی بھی اور بی جے پی کی بھی بجٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بجٹ کو لے کر بہت امید تھی بجٹ کی کوپی میرے پاس بھی ہے پہلے آپ کی رائے ٹپنی کیونکہ بولٹ ٹرین کو لے کر ہائی سپی ٹرین کو لے کر دیش میں ایک ماحول بنا تھا لیکن یہ سب ابھی کچھ ملنے والا نہیں ہے اور سب کچھ پی 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 پر ہے پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرسپ پر یہ نہیں ہوا تو کچھ نہیں نو من تیل اگر نہیں ہوا تو رادہ نہیں ناچے گی سب سے پہلے میں کڑی نندہ کرنا چاہتا ہوں کانگریس کے جو نیتا ہیں جنہوں نے ریلوے منتری کی نیم پلیٹ کو نکالا اور اس پہ کھڑے ہو کے اپنی پکچر دے رہے تھے کیونکہ پراجاتنطر میں یہ سب شوبہ نہیں دیتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس جیسی پارٹی ایسے نیتاوں کے ایسے کرتے کو کڑے سے کڑے قدم اٹھا کے اور اس کی نندہ کرے گی اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے الیکشن کیمپین بھاجپا کا تھا سپنے دکھانے کا اور لبھانے کا وہی رنگ یہاں ریلوے بجٹ میں بھی دکھائی دیے کیونکہ یہاں سپنے زیادہ ہیں اور ٹھوس قدم اور کیسے ان کے لیے فنڈز لائیں گے اس کی کوئی نہ چرچہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو جو سارے آج انہوں نے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے بھاجپا سرکار کو پانچ لاکھ کروڑ روپے اکھٹے کرنے ہیں اور یہ پانچ لاکھ کروڑ روپے وہ کیسے لائیں گے جب ان کا جو مارجن ہے وہ کیول پانچ یا چھ پیسے آتا ہے اور وہ کل ملا کے اگر جوڑا جائے تو پانچ اور چھ ہزار کروڑ روپے سال ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کی آج سے بیس ورش بات کی بات کرنے کی بجائے جو ٹھوز قدم اٹھانے تھے سودانشو جی نے کہا سی سی ٹی وی کیمرہ آئیں گے وائ فائی آئے گا یہ سب کاسمیٹک بدلاغ ہیں لیکن جو ریلوے ٹریک کو امپروو کرنے کا اور کیسے کوچ بڑھیں گے کیسے سوودائے بڑھیں گی یہ جادہ بڑا سوال ہے یا تو اس میں بہت کم بدلاغ ہے جو چنتا جنک ہے سودانشو تربیدی جو پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کے بھروسے سب کچھ ہے کہ پیسہ آئے گا نویش ہوگا لوگ پیسہ لگائیں گے ہجاروں اربوں اس کے بعد کچھ آئے گا ہجاروں لاکھوں کروڑوں سوال یہ اٹھتا ہے وہی جو میں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ نو مند تیل ہوگا تب رادہ ناچے گی اور پی 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 کی بات لگاتار ہوتی رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھولے ٹرین کم سے کم اس پانچ سال میں کچھ سپنے کی طرح رہے اگلے پانچ سال آپ اس کے بعد دکھا رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس انتیس تک کچھ ہو پائے نہیں عجید جی یہ سمسیہ نو مند تیل ہوگا رادہ ناچے گی تب آتا جب سب کچھ ہم گورنمنٹ کے ہی ریسورسز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ریلوے کا جو پانی بنتا ہے ریل نیر اس کے لئے کتنے پلانٹ لگیں چار پلانٹ لگے ہوئے ریلوے کا پانی بنانے کے لیے یہ کام ریلوے کا ہے کیا آپ ممتہ منر جی اور لالو پرساد یادو جی کے بجٹس کو دیکھئے تو کیا کیا کام ریلوے پر ڈال لگتے تھے ریلوے انیورسٹی بنائے گی ریلوے پارک ڈیولپ کرے گی یعنی وہ سارے کام جو ریلوے کو چھوڑ کے باقی سب کام کے اوپر ہم اس کے اوپر آشرت ہو رہے تھے تو آپ سب کو پرائیویٹ کریں گے بیسکلی بات پھر یہ کریں گے کہ سب آپ نیجی کرنے کریں گے سوچ اور سواس مردک بوجہ نے ایک بہت بڑی سمجھ سے آئے تو کانگریس نے اروپ اس لئے لگایا ایک بات میں آسے کو کہتا ہوں یہ بتائیے ارے بھائی امبانی اڈانی کے لئے راستہ کی بات نہیں ہے آپ بتائیے پچھلے دس سال پہلے جب ٹول لوڈ آئے تب ہی تو نئی ایکسپریس ویس بنی ورنہ تو یہ کانگریس والے پچاس سال میں کتنی ایکسپریس میں بنا پائے تھے جب بھائی آپ پیسہ لائیں گے کہیں سے اور جب بے کرنے والا کبزومر اس کو پے کرے گا اور کچھ ہائی اینڈ والے سے آپ زیادہ پے کریں گے آخر میں تو سبھی لوگ کے لئے سلب ہو گیا وہ راستہ اگر آئی ایک منٹ ایک بیچا جی بھی بکر آئی ہے گورت بھاکیا ممبئی سے احمد آباد کے لئے ہی آئی ہے آجی جی میں کچھ بتا دوں مطلب کہیں نہ کہیں جو بھاجپا کی سرکار کی سوچ ہے وہ سنکچتی رہی اگر بلیٹ ٹرین لانی ہی تھی تو آپ دلی سے ممبئی لاتے تو آپ کی سوچ جاہر ہوتی لیکن وہ پہلے سے دلی سے وہ پہلے ہوا ایک منٹ گورت آمد آباد اور ممبئی کے ٹریک کا اسیسمنٹ پہلے ہو چکا ہے گورت بھاٹیا دوہ جاہ تیرہ میں گورت بھاٹیا ایک منٹ گورت بھاٹیا کوئی ایسی لاغو نہیں کری گئی ہے نئی سکیم یا ٹرین گورت بھاٹیا ہائی سپیڈ کاریدور ممبئی اور آمد آباد کا پہلے سے ہی اس کی ٹریکنگ ہو رہی ہے چلی جنے سٹوڈیو لوڑتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جے پی بطرہ فارمر چیئر بین ریل بے وہ ڈاؤں گا آپ کے پاس اکلیش پرتاب سنگھ پوری بات آپ نے سنوئے تو پولیٹیسن سے ان کی اپنی اپنی رائے ہیں لیکن جتنی کچھ باتیں کہی گئی ہیں جس میں ہائی سپیڈ ٹرین ہے بولٹ ٹرین ہے یہ کوریڈور وہ کوریڈور اور گولڈن چطربج یوجنا اگر دیکھا جائے تو جو عام طور پہ ہم ریلوے لائن بناتے ہیں اس پہ تقریبا پانچ سے چھے کروڑ پر کلومیٹر کا خرچہ آتا ہے اور وہی ہم جب فریٹ کوریڈور بنا رہے ہیں ویسٹر اور ایسٹر اس پہ تقریبا بیس سے تیس کروڑ پر کلومیٹر دو لائن کا خرچہ آتا ہے اور آپ نے دیکھا دلی میٹرو جو بنی ہے اس میں تقریبا شروع میں ایک سو ساٹھ ایک سو ستر کروڑ پر کلومیٹر تھا کیونکہ یہ اوپر اور نیچے انڈرگراؤنڈ بھی ہے اور آج کل اس کا پورے پروجیکٹ کاسٹ کو اگر دیکھا جائے تو دو سو کروڑ پر کلومیٹر کا آ رہا ہے جو یہ ہائی سپیڈ کوریڈور ہے اس میں جو ہمارا پہلا اسیسمنٹ تھا اس میں تھا کہ ایک سو بیس ایک سو تیس کروڑ پر کلومیٹر کا خرچہ آئے گا ابھی جیسے انہوں نے خود ہی لکھا کہ ساٹھ ہزار کروڑ چاہیے ایک بلیٹ ٹرین چلانے کے لیے جو اگر احمد آباد اور ممبئی ہے پانسو کلومیٹر لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب تک یہ جاپان انٹرنیشنل کوپریٹیو ایجنسی کی ریپورٹ آئے گی جو دوہزار پندہ تک آنی ہے اس کا میرے کو ایسا اندیشہ ہے کہ تقریباً نبی ہزار کروڑ سے ایک لاکھ کروڑ تک کا پورا خرچہ آئے گا پانسو تیس کلومیٹر کے ٹریک پہ ہائی سپیڈ ٹرین دوڑانے کا اتنے پیسے ریلوے کے پاس تو نہیں ہے فریٹ کوریڈور کے لیے بھی نہیں تھے تو کیسے بنے گا بھارت سرکار بولیٹ ٹرین بولیٹ ٹرین چائنا اور جاپان کی بولیٹ ٹرین ہم سب لوگ چار دن سے دکھا رہے ہیں درسک اور جنتا جو ہے وہ گھر سے دیکھ رہی ہے کہ بولیٹ ٹرین چلے گا اب ایک لاکھ نبی ہزار کروڑ اتنا لگے گا اب سوال اٹھتا ہے ساٹھ ہزار کروڑ اسی ہزار کروڑ نبی ہزار کروڑ ہم دیکھ کم پائیں گے بولٹ ٹرین کوئی بنا دے تو بہت اچھی ہے کیندر سرکار کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے لیے فنڈنگ باہر سے آنا پڑے گا لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تو ہم تیار کریں گے ہی اور اس کا اندیشہ آج بجٹ میں لگا کہ پہلا کوریڈور جو احمد آباد سے بمبئی ہے اس کے لیے پورے جورشوں سے لیکن وقت کتنا لگے گا پورے یورپ کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ کم سے کم سات سے سات آٹھ سال کے قریب لگتے ہیں چائنہ کو چھوڑ کر چائنہ میں ایک کوریڈور انہوں نے چار سال میں بھی بنایا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے جی پی بطرہ صاحب بریک پر جانا ہوگا بہت دلچسپ اپنے باتیں بتائی فارمر چیئر میں نے ریلوے بوڈ کو کہ جو سات سے آٹھ سال لگ سکتا ہے ستر اسی نبے ہجار کروڑ خرچ ہو سکتا ہے 2015 میں ریپورٹ آئے گی تو اس کا مطلب کم سے کم اس پانچ سال میں موڈی سرکار کے پانچ سال میں احمد آباد اور ممبئی کے بیچ بولٹ ٹرین نہیں چل پائے گی تو ابھی بہت زیادہ امید مت پالیے ایک بار اور موڈی جی کو ستہ میں آنا ہوگا اور اکلیس پرتاب سنگھ 2019 کے بعد کی بھی تیاری ہے موڈی جی کے بولٹ ٹرین لانے کے بریک کے بعد وہ آپس لوٹتے ہیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے سوال یہی کہ نرن موڈی سرکار کی طرف سے پہلا ریل بجٹ پیش کر دیا گیا اس ریل بجٹ سے کیا کچھ دکھتا ہے ریل کی تصویر بدلے گی کیا ریل کو لے کر تمام چنتائیں آشنکائیں اپنی جگہ اور جنتا کی امیدیں اپنی جگہ ہے ہمارے صرف کئی مہمان ہیں سٹوڈیو میں فارمر ریل بے بولٹ کے شیرمن ہیں گورب بھاتیا ہیں سماجبادی پارٹی کے اکلیش پرتاب سنگھ ہیں سودانشو تربیدی جی ہیں بریک کے پہلے ہمیں بات کر رہے تھے سودانشو تربیدی کئی نیتاؤں کے بیان دیکھ رہا ہوں نتیش کمار ریل منتری رہے ہیں لالو یادب رہے ہیں تمام اور الگ الگ نیتاؤں کے بیان ہیں جس سے لگ رہا ہے سب کی چنتہ ہے کہ آپ پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے کی کوشش تو کریں گے کہ بہت ساری چیز پرائیویٹ آئیجیسن ہو جائے اور اس پرائیویٹ کمپنیوں کا کھیل ریلوے میں بڑھے گا اور بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہو سکتا ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہم بانی اڈانی جیسی کمپنیاں آ جائے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب ہونے میں یہ سب آپ کوشش بھی کریں گے تو ہونے میں پانچ سال تو کچھ نہیں ہے دس سال پندرہ سال ہو سکتا ہے لگے تو سوال اٹھتا ہے دو تین سال میں کچھ تصویر دیکھتی نہیں ہے اور اگر دکھے گی بھی تو پرائیویٹ کمپنیوں کے بھروسے ان کے کندے پر اگر ان کی طرف سے آپ کو ہاتھ بڑھایا جائے تو شاید کچھ ہو پائے سوال سوال ترمیری دیکھیں یہ بات تو ست ہے کہ کیول پانچ سال کے اندر سبھی چیزیں مورت روپ میں دکھنے لگیں گی یہاں سمبھو نہیں ہے جب ہم نے گورڈن کارڈیٹر پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا تھا سن دو ہزار میں تو ہم نے اس کی کمپلیشن کی ڈیٹ دو ہزار دس بتائی تھی تو وہ تو ایک الگ بش ہے مگر پانچ سال میں اس کا آدھار دکھے گا اب رہی بات اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں صاحب وہ پرائیویٹ کا پارٹیسیپیشن نہیں ہوگا مطلب ہمارے پاس تو پیسہ ہے نہیں باہر سے ہم لے تو ہم گنہگار ہو گئے میں آپ سے ایک پرشن پوچھتا ہوں یہ بتائیے جب ہماری سرکار آئی تھی تب کتنے روپے کی موبائل کی ٹیلی فون کی کال تھی سولہ روپے پر منٹ اور امیر کی چیز مانی جاتی تھی موبائل جب ہم گئے تو کیا ہوا تھا انکمنگ فری اور اسی پرائیویٹ پارٹیسیپیشن کے چلتے ہوئے ہم نے ہر چھوٹے گریب آدمی گاؤں کے گریب کسان تک کو موبائل اپلبد کر آیا تھا تو ایسا نہیں آپ یہ بتائیے تب ائر لائنز کے قرائے کی ٹکٹ کرتے تھے ہوائی جہاز میں یاترہ کرنا ایک عبیجات تورک کا سپن ہوا کرتا تھا اور جب ہم گئے تھے تو ہم نے اس ہوائی جاترہ کو سگم کیا تھا اس میں یہاں ایک ویبستائیں ہیں اور آپ دیکھئے کانگریس کے آرومت میں وہ دویدہ صاحب دکھ رہی ہے ایک طرف وہ یہ بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ وہ فریٹ کوریڈور اور بلیٹ ٹرین کا ہمارے یہاں سے شروع ہے دوسری طرف وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سپنے ہیں یہ ویسی بات ہے کہ جب ہم پچھلی بار آئے اور ہم نے شروع کے بجٹ میں یہ نئی ٹیکنالوجیز کی بات کہی تو پہلے ہماری آلوچنا کی جب سفل ہو گیا تو راجیب باندھی کی دین تھی تو یہ تو ان کی دویدہ جنگ حصتی تھی لیکن سوال یہ اٹھا سوڈانشو تربیدی بہت سی چیزوں کے بہت سیلو پریوجناہ بہت ساری پریوجناہوں کے لیے سوڈانشو تربیدی کوئی ایکشن پلان نہیں ہے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہائی سپیٹ ٹرین شروع کریں گے بلیٹ ٹرین شروع کریں گے کوئی بھی پلان میں ہونا تو چاہیے کہ اتنے سال میں ہو جائے گا تین سال میں دو سال میں دس اسٹیشن کو آپ ورلڈ کلاس بنا دیں گے مجھے یاد ہے جمہو میں کٹرہ میں نرن موڈی کا بھاشن جس میں اسٹیشن کا جکر ہے لیکن یہ کب جانتا نے دوہجار انیس کے پہلے سب پورا کرنے کے لئے ہم نے انڈیپینڈنٹ ٹیریف ایتھارٹی کی بات کہی ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ ٹیریف ایتھارٹی کی بات کہی یعنی ریلوے کا کرایا ایک سوطنتر نکائے ہوگا جو نردھاریت کرے گا اس سے دونوں چیزیں آئیں گے ریلوے کے کرایا میں ویعوسائی دخشتہ بھی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بوجھ پڑھ رہا ہے سرکار کے اوپر وہ بھی کم ہوگا تو یہ ہمارا ایک اب انہوں پر ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہانوالے سمجھ میں نہیں میرے سواب کا جواب نہیں ملا سودانسو تیریف میں ملاقا کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ کب کیا ہوگا وہ ایسے ہی جیسے آپ لوگ آج ترک دیتے ہیں جب مانگائی کی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں ہم نے مینیفیسٹو میں یہ تو نہیں لکھا کہ مانگائی کم کب ہوگی ہم نے لکھا مانگائی پر کنٹرول کریں گے کلاس ائرپورٹ کی طرح ہو جائیں گے بولیٹ ٹرین کب چل جائے گی ہائی سپی ٹرین کب چل جائے گی سارے ریلوے سٹیشن کا کائی کلب کیسے ہو جائے گا پچاس بڑے سٹیشن پر کب کیسے سٹیشن چمک جائے گا یہ سب کچھ لکھا ہوا نہیں ہے سودانسو جی آپ کہہ سکتے ہیں اگلی بار کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایک سال میں پر ہوگا ہم تو دو آجار انتیس تک کا پلان ہم نے دیا تھا دیکھئے میں نے آپ کو پچھلی بار کا ادھارن دیا ہم نے موبائل سیواؤں میں جب چین کرنا شروع کیا تھا کوئی ٹائم لائن دی تھی کیا مگر کر کے دکھایا تو اسی ڈھنگ سے جب ہم آدھار بھوت سنرچناوں میں پریورتن کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ وحاری یہ جھوٹ سننے کے لیے ہم نہیں بیٹھیں ایکشا شکتی اور ویعاوسائی دکھتا ہے تو ہم اس کو کر کے دکھائیں گے ابھی تک تو ہم نے دکھایا نہیں انہوں نے تو یہ دکھا نہیں پائے ہم کہہ رہے ہیں آپ نے ٹائم لائن نہیں گورب بھاتیا کو سننے کے لیے بیٹھا نہیں نہیں کوئی بات نہیں بولیے گورب بھاتیا آرہو ایک منٹ آرہو گورب بھاتیا ایک منٹ آرہو گورب بھاتیا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آج بجٹ ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم کچھ کارے کریں گے لیکن اس کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور ریلوے کی کیا لچر حالتیں ہر کوئی جانتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ یہاں پہ کیا ٹائم لائن ہے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے اور ایکشن پلان بھی نہیں ہے اس بجٹ میں اور سدھانچو جی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موبائل کا ایسا کیا تو میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کی فرس کم فرسر پولیسی جس پہ کی پورا ٹو جی سکیم ہوا وہ انہی کے رول میں آئی تھی ٹو تاؤزن سے لے کے ٹو تاؤزن فور تک تو کیا یہ ریلوے بجٹ بھی ایک نیا سکیم اجاگر کرے گا پرائیویٹ پلیئرز کو ان لوگ کو ابلائٹ کرنے کے لیے لائے گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یہ ایسا لگتا ہے بجٹ جلبازی میں بینہ سٹڈی کیے لائے گیا ہے چلیے سودان ستر ویدی جواب دیں اس سے پہلے سودان ستر ویدی بھاڑی آجی نے جو کہا اس پہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا آرے آجیز جی آجیز جی مطلب سبجی کاٹنے والے چاکو سے کوئی ہتیاک کر دے تو وہ چاکو بنانے والا وہ ہو گیا اگر میں ان سے ادھارڑ دوں تو جو تاج کوریڈور تھا اس کی ادھارڑا بھاڑپا سرکار سمیم بنی تھی چلیے اتھوڑیے اس پر جائیں گے پھر لمبی بات ہوگی اکلیس پرطاب سنگھ اکلیس پرطاب سنگھ آپ کچھ کہنا چاہے ہیں اکلیس پرطاب سنگھ اس کے بعد آرہو بطرہ زواب آجیز جی آجیز جی میں بار بار کہا چکا ہوں کہ بھاڑپا کے لوگ صرف جھوٹ بی جے پی آر ایس ایس پہلے جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دیتی ہے اور اتیت کا ادھارڑ دیکھیں برطوان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ ہی کام بنا نہ مانے ہمارے مطر سدانسو جی کر رہے ہیں میں گناہ رہا ہوں ایک گولڈن کوریڈور کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے سرفیس ٹرانسپورٹ منسٹری راجیو گاندین الگ کی راجس پائلٹ اس کے پہلے منسٹر بنا گئے اس کے بعد میں این ایچ ای آئی الگ اتھاٹی بنائی گئی اور جو نیسنل ہائیوے تھے جو اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوتی تھی اس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنے کنٹرول میں لے کر کے کیا یہ جب آئے تو صرف اس کا ایک نام دے دیئے پہلی بات جس کا بار بار ادھار دیتے ہیں میں ایک ایک کر کے ان کے جھوٹ کو جھوٹ بتاتا ہوں پھر پیم جیس وائی کی بات کرتے ہیں پھر پیم جیس وائی کی بات کرتے ہیں اتنا جو جھوٹ بولا ہے اتنا جو جھوٹ بولا تین جھوٹ بولے جو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ انجون جی جب پیم جیس وائی کی سکین شروع ہوئی تھی اس سمائے گرامیڈ منطرہ لے کا پورا بجٹ پیم جیس وائی پہ چھوالی سو کروڑ تھا اور اس وقت یو پی گورنمنٹ کو پیم جیس وائی میں آٹھ ہزار کروڑ روپے میں دیئے گئے ہیں چالی ہے ٹھیک تیسری بات یہ سیلورر کی بولتے ہیں جس کے لیے یہ لوگ دھرنا پسند کرتے تھے پارلامنٹ میں اور کمپیوٹر اور سیلورر کے خلاف راجیو گاندی اٹل بیہاری بات پیجی ان ساٹھ ہزار کروڑ کے ان اس ٹیکس کو جو سیلورر آپریٹروں کا تھا جگ مہن جی نے نہیں معاف کیا اٹل جی نے کیا ٹیکر پڑھان منطری ہو رہتے ہوئے منسٹری ریسفل کی اپنے لیا بھی بار اور اسے معاف کیا اور فرسٹ کم فرسٹ سر پہ وہ سیلورر کمپنیوں کو سر سر ججھے لگتا ہے اس سے ہم کہیں اور جا رہے ہیں اس سے ہم کہیں اور جا رہے ہیں راجیو گاندی کے کاریکال پر بحث کریں میں ریل پہتا ہوں اکلیس پتا سر جنگمہ کرے روک رہا ہوں آپ کو میں ریل منطرہ لے پا رہا ہوں میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دو سبت کہوں گا راستی ادھکٹ ہیں لکھناؤ سے سانسد ہیں پر اس کانفینس میں بولے کہ میں لکھناؤ کے لیے یہیے ریل کی ہو جانا ہے لا رہا ہوں ہم ڈھونڈ ڈالے کہیں دکھیں نہیں گونتی ہیں اگر ریل وے ٹھے سان پتا ہوں کیا کیا بول بھی چکے تھے ابھی تین دن پہلے بھی آیا تھے اوڑیا گاڑ پہ یہاں پہ وہ بھی ہو گیا اکلیس پتا سر جنگمہ چینل میں آتا تھا کہ بنارس میں آرہا ہے بنارس میں یہ آرہا ہے بنارس میں وہ آرہا ہے ریل وے کا یہ کائک ہو جائے گا وہ بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھ کو ابھی تک نہیں دکھا چلیے کوئی بات نہیں میں بھی بہت کوئی جھونڈ رہا ہوں اکلیس پتا سر جنگمہ چاہوں گا سر جنگمہ چاہوں گا سر جنگمہ چاہوں گا اکلیس جی یہ بات کا ضرور اپنا دینا چاہوں گا پلانک جواب پیجے جواب پیجے سر جنگمہ چاہوں گا اور بھائیس پر اپنی تیو راپتی وقت کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جھوٹ شبد کا پریوک کیا ہے اکلیس جی آپ کی سرکار نے دو ہزار تیرہ میں سروچ نیائلہ میں حلق نامہ دیا ہے جس کے حساب سے انیس سو اسی سے دو ہزار تیرہ کے بیچ میں بھارت میں جتنے راستی راج مارک بنے ہیں اس میں سے ساٹھ پردیشت انڈی اے کے ریجیم میں بنے ہیں چوتیس سال میں سے چھ سال میں ساٹھ پرسنٹ اور بچے سب تیس سال اس میں زیادہ تر آپ کی سرکار رہی ہے اس میں چالیس پرسنٹ یہ آپ کے سرکار کا حلق نامہ مطلب نہیں کرنایا اس لئے بدنے واقع ہے چھوٹ کیا ہے میں نے جو کہا میں نے جو کہا وہ گلتا کیا جاغا بتاؤ انہیں گلتا کو بتا لو آپ کیا برگا이를 funktion آپ پرغیئے سودانسو تربیدی جی جو دس ریلوے سٹیشن ورلڈ کلاس بننے ہیں ائرپورٹ سے بہتر جس کا اس میں جکر ہے اور اس کے علاوہ جو نو فاسٹ ٹرین ہوگی میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس میں صرف لکھا ہوا دس سٹیشنوں کو اتیادونک سوبیداؤں کی ببستہ کر کے انہیں وقصت کیا جائے گا تو یہ جو کیا جائے گا سر ایک جنتا کے ناتے میں نے بھی ووٹ دیا کس کو دیا یہ تو نہیں کہا سکتا ہوں لیکن ہمارا بھی جان میں کہا کہ کب کیا جائے گا اس کا کچھ سٹیشن کا نام ہونا چاہیے کوئی ٹائم لائن ہونا چاہیے تو پتہ تو چلے رہے کہ ہم آپ سے کب پوچھ پائیں نہیں تو آپ ہر سال کہیں گے ہم نے تو یہ کہا نہیں تھا کیوں کب کیا جائے گا ہم نے تو 21 21 صدی کا کھاکا کھچا ہے آپ کہیں کہ 60 وینہ باد حساب لیجئے سودان سوطربیدی دیکھیں جہاں تک میری جانکاری ہے ریلوے ٹریفک کے آواغ گمن کے آدھار کے اوپر اور جو بھوگالک درشتی سے مہاتپون ہوگے اس کی آدھار پر بیعوثائق اور راشتی سرکشہ والے انگل ان تین چیزوں کو دھیان میں رکھ کے جو دس اسٹیشن چنے جائیں گے ان کو وشوستریہ بنانے کی پوری یوجنا ریلوے بیوارہ بنائیں گے اس کا مطلب کسی چیز کا ٹائم لائن نہیں ہے سٹوڈیو لوٹتے ہیں بطرہ صاحب ریلوے آ رہا ہوں گور ابھاٹی آپ کے پاس ریلوے بورٹ کے چیئرمن رہ چکے ہیں آپ کا بولنا مائنے رکھتا ہے جو اسٹیشن کو ورلڈ کلاس یا ائرپورٹ سے بہتر بنانے کی بات ہے جو نو جو سپر فاسٹ ٹرین کہے سپر فاسٹ نہیں ہائی سپیڈ ٹرین ایک سو ساٹھ کی سپیڈ سے کہیں جو بھی کہیں اس کو رفتار والی ٹرین کی شروع کرنے کی بات ہے یہ سب خوب کب پائے گا جب پریکٹیکل گراؤن پر بتائیں کیونکہ اس میں کچھ ٹائم لائن نہیں دیکھتا ہے اور اس کے لیے عربوں روپے چاہیے ایک میں اور مدہ بیچ میں جوڑنا چاہوں گا ہم نے شروع تو ویژن بولٹ ٹرین کی طرف سے کیا اور پھر آپ نے کہا نو ٹرین اور بھی آئیں گی ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی اور پرسنجر کے لیے باقی سویدھائے اور ہیں ایسا کوئی ویژن فریٹ ٹریک کے لیے نہیں درش آیا گیا بجٹ میں جبکہ فریٹ سے ریلوے کی ساری آمدنی ہوتی ہے اور جو پیسنجر کا گھاٹا ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے اور سرپلس بھی جنریٹ ہوتا ہے تو میری تو بہت اپکشا تھی کہ فریٹ کے لیے بھی اگر ایسا ہی کچھ ہو جاتا جو نہیں ہوا ایک لائن ضرور کہی گئی تھی کہ جو ایگزسٹنگ کوریڈور ہے ان کو مانیٹر کیا جائے گا اگر ساتھ میں کچھ دشا نردیش اور آگے آنے والے فریٹ کوریڈور کے بارے میں بھی دے دیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اور چلیے دوسری بات دوسری بات کی یہ جو سپنا لوگوں کو لگ رہا ہے جس میں نو سیکٹر ایسے ہیں جہاں ایک سو ساٹھ سے دو سو کی سپیڈ پہ گاڑیاں چلے گی یا سٹیشن کو ائرپورٹ سے بہتر برانے کی بات ہے جو نرد موڈی کا چکے ہیں پانچھے دن پہلے جمعو میں سوال اٹھتا ہے یہ ہو کب پائے گا کیونکہ اس سے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ پانچ سال کی یہ سرکار کر پائے گی یا اگلا پانچ سال کا ٹرم یا اس کے بعد کا پانچ سال کا اس ایریا میں ریلوے کا ایکسپیرینس بہت کم ہے یہ اس طرح کے پروجیکٹ میں جب چیئرمن تھا اس سمیں بھی ہم نے شروع کیے تھے لیکن ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آئے ریل لینڈ ڈیولپنٹ آثورٹی بنائی گئی تاکہ وہ اس کو آگے پوش کرے وہ نہیں کر پائے پھر سٹیشن ڈیولپنٹ کارپوریشن منایا گیا اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ ابھی مال ہے مذہب چاند تارے لانے جیسی بات ہے کوئی ضروری نہیں کہ دو چار پانچ سال میں تو ریل منترالہ ہی کچھ بتا پائے گا اس بارے میں تو ریل منترالہ کچھ بتا پائے گا سودان سو تربیدی ہمارے پاس بیٹھے ہیں ریل منتری تو ہیں نہیں انہوں نے اپنے بجٹ میں تو کچھ بتایا نہیں سودان سو تربیدی کچھ بتانے کے ستیتی میں نہیں ہے بہت اچھی ستیتی ہے کہ دو سال تین سال بعد بھی پوچھوں گا سودان سو تربیدی آپ یہ کہا سکتے ہیں ہم نے یہ تو آپ کو کہا نہیں تھا کہ ہم کب کریں گے ہم نے تو کہا تھا یہ سب ہم کریں گے کب کریں گے ٹائم لائن ہم نے دیا نہیں تھا جیسا کہ آپ منفیسٹوں کا مہنگائی کا جکر کرتے ہوئے منفیسٹوں کا جکر کرتے ہیں ہم نے تو لکھا نہیں کہ ہم مہنگائی کب کنٹرول کریں گے گوڑا بھاڈیا یہ سپنا ہے سپنا دیکھنے میں کوئی حد نہیں نرد نوڈی جی نے ایک کسوی سبی کا سپنا دیکھا ہے ایک کسوی سبی میں ابھی 80 سال ہیں 50 سال سبی پردیشوں کے لیے برابر سے سوویدھائیں نہیں دی گئی ہیں ابھی اگر آپ ریلوے بجٹ میں ایکسپریس ٹرین ہی دیکھیں تو پہلی تین ٹرین ہی احمد آباد احمد آباد اور احمد آباد ہی دکھائی دے رہا ہے تو میری صرف اتنی ہی ونتی ہے سودانچو جی سے کہ جب وہ اب کیندر سرکار چلا رہے ہیں تو پردیش کے باہر نکلے اور پورے دیش کو ایک ہی نظر سے دیکھیں تو اچھا رہے گا اور یہ ایکسپریس ٹرین میں دیکھ سکتے ہیں جو بات میں رکھ رہا ہوں کہ جیادہ تر ایکسپریس ٹرین اور باقی جو انہوں نے ایکسپریس ایک منٹ آپ کو بتا دوں یہ جو ایک سو ساٹھ سے دو سو والی سپیڈ کا ایکسپریس ٹرین ہے گورب ایک منٹ گورب ایک منٹ اور اتر پردیش کو پورا پورا ہے 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 اس میں دلی سے گورب دلی آگرہ اور دلی کانپور بھی ہے یہ ایکسپریس ٹرین یہ الگ بات ہے کہ پانچ سات سال میں نہ پورا ہو پائے لیکن دلی آگرہ اور دلی کانپور ہے آپ کے لئے سوچا گیا ہے کافی دو ٹرین آپ کے راج میں جائے گی ایک سو ساٹھ سے دو سو کی سپیڈ پر نو میں سے دو اتر پردیش کو دیا ہے یہ آروپ ٹک دیش کا اٹھمان میں سودانسو ترویدی سودانسو ترویدی سوال یہ اٹھتا ہے پھر وہی بات ہے میں آپ سے جانتا ہوں کہ اس میں جو خاص باتیں ہیں لوگوں کے لئے کیا ہے عام لوگوں کے لئے جو شروع میں پوچھا تھا اکلیش پرتاب سنگھ جو یاتری پریشان ہیں سٹیشن سے لے کر اور یاترہ کرنے سے لے کر اور تمام صوبیداؤں کے لئے جو آپ کے ووٹر ہیں جس جنتا نے آپ کو بہت امید سے چنا ان کے لئے کیا ہے چھ مہنے میں کیا بدلے گا سودانسو ترویدی تیس چالیس سکن اس کے بریک پر جانا ہے آرے جیسے ہم نے نئی ٹیکنوالی کا پریوک کر کے کہا کہ صاحب جو موبائل سے ٹکٹ کی بکری ہے اس کے لئے اور ادھیک بینڈویٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹرن ٹرکٹ میں بھی جو ہم نے چھوٹ دینے کی بات کہی ہے اس سے یاتریوں کے لئے سوویدہ ہو گئی نشیات بکتہ بھی ہو گئی یہ چھوٹی بات ہے میں اس کو کوئی بہت ماتپور نہیں بتا رہا ہوں مگر میں آج سے یہ کہوں گا آپ دیکھئے کہ ریل کی حالت تھی کہاں پہ ساتھ رکھ رہے ہیں اس کے بعد سی بات آپ دور دریشتی کی بات کر رہے ہیں دور دریشتی کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس سیدہ تا جا کر اکھلیس پرتاب سنگھ وقت کا میں اکھلیس پرتاب سنگھ اس لئے ریل مندری کے نیم پلیٹ کے اوپر دربہوہار کرتے ہیں میں دو بس کچھ سکنڈ میں اپنی بات کہوں گا جی لیکن لیکن جو پورا لب بول ہوا بھائے اکھلیس پرتاب سنگھ بجٹ کے سرواتی پنوں میں اور سودان ستربیدی جو کہہ رہے ہیں اور بی جے پی کے سارے نیتہ جو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے آپ کی سرکار نے ریلوے کا اتنا کبارہ کر دیا کہ اس کو اوبارنے میں ہی ان کو دس بیس سال لگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سودان ستربیدی جو کہہ رہے ہیں یا جو بجٹ کے سرو کے پنے میں ہیں اس پہ کچھ ہمیں اس پہ ہمیں کہانے کیا ہو سکتا نہیں ہے دیش کو پتا ہے آپ بار بار کر رہے ہیں کہ ویجن ان کا یا یوجنہ ہے کچھ اس میں ہائی نہیں ہے میں تو کر رہا کو یہ کہ یوجنہ بتا دیں آپ نو ٹرینوں کی بات کر رہے ہیں اس نو نہیں گیارہ اس روٹوں پہ پلاننگ کمیسن بھی اپروبل دے چکا ہے اس پہ کام چل رہا ہے گیارہ روٹ ہے نو نہیں ہے دو انہوں نے کون سا کم کیا میرے پاس سوچی ہوئے میرے پاس جو لسٹ ہے بجٹ اس میں گیارہ ہے میرے پاس جو لسٹ ہے چونے ہوئے چھتر ہیں اس میں نو ہے وہ گیارہ روٹ ہے گیارہ روٹ ہے نو ہے نو ہے چلیے نہیں نہیں اس میں نو ہے اس میں میں کر رہا ہوں گیارہ روٹ کی پہلے سے ہی میں کر رہا ہوں پہلے سے ہی گیارہ روٹ پر کام چل رہا ہے چلیے ٹھیک ہے جو یہ نو بتا رہا ہے اکھلیس پتاکتن سدانشو تر ویدی گورب بھاٹیا جیوی پترہ صاحب ماہر کریں پیچ میں آپ سب کو روکنا پڑے گا وقت کی کمی ہے آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ لیکن سوال یہی کیا ریل مسافروں کے لیے اچھے دنوں کے شروعات ہوگی فیلال تو یہ سپنا دیکھتا ہے اس سپنے میں بہت کچھ ہے ریل بجٹ میں